بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ عرصہ پہلے کہا گیا تھا کہ یوت الانفارم ہے ان کو پتا نہیں ہے سوشل میڈیا پر ایک بہت شروع گئی تھی اور اس کے بعد کہا گیا کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کو پتا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے آج آپ کو ایک تقریر دکھانے جا رہے ہیں یہ قومی سمبلی کے اندر آج بچوں کو بلوایا گیا تھا مختلف سکولز کے بچے تھے انہوں نے وہاں پر تقریر کی آپ کے سکرین پر یہ جو بچہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی نے بھی تقریر کی ہے جس میں انہوں نے بقاعدہ عمران خان کا نام لے کر تقریر کی اور ان سب کو تکلیف شڑی لیکن آپ کو اس بچے یہ تقریر سنوانے جا رہے جس کا نام ہے سید علی حاشمی اس بچے نے اوپوزیشن لیڈر کی نشیست جو اصل میں عمران خان کی نشیست ہے لیکن اگر بقاعدہ طور پر عمران خان کو صحیح معینوں میں نکالا جاتا یعنی سادش کے بغیر تو وہ اس وقت نکل چکے ہیں وزیراعظم تو نہیں تو اوپوزیشن لیڈر تو انہوں نہیں بننا تھا اور وہ اس وقت اوپوزیشن لیڈر کی کرسی پر ہوتے لیکن ان کی جگہ راجہ ریاضہ وہ تو دونوں بڑھ طریقے سے آئے ہیں اس بچے نے ویسے عمران خان کی جو نشیست بنتی ہے اس پر کھڑے ہو کر اوپوزیشن لیڈر کی چیر پر کھڑے ہو کر اور انہوں نے جو تقریر کی ہے تمام جو وزراء ہیں بڑے بڑے ان کا نام لے کر دھویا وزیراعظم تک کو شباہ شریف کو نہیں چھوڑا اور اس کے بعد اوپوزیشن لیڈر کی سیڈ پر جو اس بچے نے دھچیاں اڑائی ہیں کوئی ایوان کے اندر ایسی بات ان کا جواب دینے کو تیار نہیں امجن کرے یہ اوقات ہے اس کی کس بچے کی تقریر نے اڑا کر رکھ دیا کہ راجہ ریاض کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اوپوزیشن لیڈر کی نشست پر کھڑے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں یعنی کوئی اس بچے کا جواب نہیں دے سکا اور اس نے اڑا کر رکھ دیا سب کو یہ کیا لا جواب تقریر تھی اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور اس کے بعد وہ بچی کی بھی آپ کو تقریر سنوائیں گے جیسے ایمیران خان کی تعریف کے اور ان سب کو آگ لگی یہ کیا سنیاری اور صورتحال ہے ذرا تقریر سنوائیں شکریہ دی نیکس سپیکر ہے سید علی اکبر حاشمی سید علی اکبر حاشمی صاحب ذراہ سپیکر اور موزے ذرا کانے قومی اسیمبلی میرا نام سید علی اکبر حاشمی ہے اور میری عمر ہے تیرہ برس میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے جسے تین تو کیا شاید پانچ وقت تک کا کھانا نصیب ہے میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی ہیں لیکن جناب سپیکر میں دس فیصد سے بھی کم ہوں کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں جو سردی میں کپ کپ آتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورکشاپ کا چھوٹا ہے یا یہ غبارے بیچتا ہے یا یہ سوق پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب سپیکر یہ بھیک مانگتا ہے اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کورے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونتا ہے ہوتلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر سینڈوچ روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سنفرتوں سنفرتوں محرومیوں اور حسرتوں میں پلنے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد چوریاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے تو پھر میرا پہلا سوال اس موضوع زیوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر کیارہ جو غلامی جبری مشکت اور چودہ سال سے کم عمر کے بچوں سے پور خطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے مائنی کیوں ہے میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے دوہزار دس میں آرٹیکل پچیس اے کا توفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووٹ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کرنا آئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن میناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسیمبلی سے پیش کرائے تھا تو اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدان پر پلازے بنانی کی اجازت کون دیتا ہے میں وزیر اطلاع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے ٹی وی چینلوں پر چوبیس گھنٹے سیاست کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور آپ ان چینلز کو کیوں پابند نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لئے تعلیمی اور تفریحی پروگرام چلائیں میں آئی ٹی کے وزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بچوں کی خرید اور فروغ کے ذریعہ بننے کی کھلی چھٹی کیوں ہے میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کو روکنے پر ہمارا معاشرہ کیوں تیار نہیں اور آج بھی جب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ یہ ہاتھ شفقت کا ہے یا حوض کا سو جناب سپیکر میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے سکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے سو ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں کیا ہمارا کوئی حق نہیں اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی عدب سے جناب وزیر آزم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے بہت شکریہ جناب سپیکر شکریہ حاشمی صاحب آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے ویسے بھی آپ لیڈر آف دی پوزیشن کی کرسی پر اس وقت براجمان ہیں خدیجہ جناب سپیکر میں جب طریقہ مطالعہ کرتی ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں جی ہاں جناب سپیکر میں دیکھتی ہوں کہ عظم و یقیقی تصویر شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر قائد کی انتھک محنت کی تصویر اقبال کے خواب کی تبیر میرا پاکستان جناب سپیکر میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم جبر کی شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر اُبرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں جناب سپیکر لوگ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ و سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا مگر آج مگر آج طریق یہ مناظر دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے یہ ثابت کر دیا کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہی سے نکلے گا جناب سپیکر ہم ہر محاذ پر قابط قدم رہے اور ترقی کے منازل تیہ کرتے آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے ہم جرت اور بہادری میں سلطان ٹیبو حیدر بنے ولید کی تلوار بنے فروغ کی للکار بنے کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے اس کوش میں جانگیر اور جان شیر بنے تعلیم کے میدار میں سر سید احمد خان بنے اور جب بعد ملک کی حفاظت اور سہمیت کی آئی تو ہم میجر عزیز بٹی اور میجر تو فیل بنے ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے سر سید احمد خان بنے ہم قائد کے سپا سلار تیر اور تلوار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا ہماری افواج آج بھی اپنی سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ منا اور دشمن حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں